پولیس ملازمین کی ویل فیر کے لیے سینٹرل پولیس آفیس میں تین روزہ ہیلتھ سکریننگ کیمپ کا اختتام تیرہ سے پندرہ دسمبر تک جاری رہنے والے کیمپ میں سینٹرل پولیس آفیس کے ملازمین کے سکریننگ ٹیسٹ کیے گئے ایمرجنسی ہیلپ لائن ون فائب پر جاری کال کرنے والا ملزم گرفتار شہری بلال نے ون فائب پر ڈکیٹی کی جھوٹی کال کی تھی بلچنے راوی انویسٹیگیشن پولیس نے بابری چور گینگ گرفتار کر لیا اور راولپنڈی میں ٹرانسجنڈر کو دھمکیاں دینے والا ملزم گرفتار السلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر پولیس ملازمین کی ویل فیر کے لیے سینٹرل پولیس آفیس میں تین روزہ ہیلس سکریننگ کیمپ کا انعقاد کیا گیا تیرہ سے پندرہ دسمبر تک جاری رہنے والے کیمپ میں سینٹرل پولیس آفیس کے ملازمین کے سکریننگ ٹیسٹ کیے گئے تفصیلات عمر بخت کی اکسوسی ریپورٹ میں پرائمری اینڈ سکریننگ کی سکریننگ بھی آپ کی نیگیڈیو ہے پرائمری اینڈ سکینٹری ہیلتھ کیر کے تعاون سے سینٹرل پولیس آفیس میں لگنے والے تین روزہ کیمپ میں مختلف بیماریوں کی سکریننگ اور فری ٹیسٹ کیے گئے تیرہ سے پندرہ دسمبر تک جاری کیمپ میں ماہر ڈاکٹرز اور پیلہ میڈیکل سٹاف کے زیرے نگرانی سینٹرل پولیس آفیس کے ملازمین کے ٹیسٹ ہوئے ہیلتھ سکریننگ کیمپ میں آٹھ سو پچاس سے زائد اہلکاروں نے مختلف موزی امراض کے تشخیصی ٹیسٹ کروائے کیمپ کے انعقاد کا مقصد ہیپٹائٹس اے بی سی ٹی بی زیابتیز بلیڈ پریشر سانس کی بیماریوں اور ذہنی مسائل کا خاتمہ ہے گورنمنٹ آف پنجاب خاص طور پر محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے دپارٹمنٹ پوری کوشش کر رہا ہے کہ ان بیماریوں کا پنجاب سے خاتمہ ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ کلہ گجر سنگھ میں جو ہسپتال ہے وہ ہماری کمپنی پی ایچ ایف ایم سی کے ساتھ کام کر رہا ہے تو وہاں پہ بھی ہم نے سات روزہ کیمپ کا انعقاد کیا ہے کیمپ کے دوران مختلف بیماریوں کی سکریننگ اور فری ٹیسٹ کروانے والے پولیس افسران اور ملازمین نے پولیس کمانڈ سے اظہار تشکر کیا ہیلتھ کیمپ کے نقاد سے معاشرے کے محافظوں کو مزید تندہی سے اپنے فرائی سرانجام دینے میں مدد ملے گی سخت جان ڈیوٹی سرانجام دینے والے پولیس ملازمین کے لیے لگایا جانے والا یہ ہیلتھ سکریننگ کیمپ جہاں فورس کی صحت کا میار واضح کرے گا وہیں افسران اور جوانوں کے لیے محکمے کی جانب سے اپنائیت کا بھی واضح پیغام ہے کامیرامین لیاقت بشیر کے ساتھ عمر بخت سیف سٹیز ٹی وی لاہور ڈالفین ڈیفنس لاہور نے ایمرجنسی ون فائپر جالی کال کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ہے شہری بلال نے ون فائپر ڈکیٹی کی جھوٹی کال کی تھی پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی میں موجود ایمرجنسی ہلپ لائن ون فائپر کال محصول ہوئی کہ ڈاکو موبائل فان چین کر فرار ہو گئے ہیں پولیس کمیونکیشن آفیسر نے فوری رسپانس کرتے ہوئے فیلڈ فورس ڈالفین ٹیم کو واقع سے متعلق اطلاع دی ڈالفین فورس کو موقع پر پہنچنے پر معلوم ہوا کہ شہری بلال نے ون فائپر ڈکیٹی کی جھوٹی کال کی تھی جبکہ ملزم کے زیر استعمال موٹر سائیکل کا نمبر بھی جالی نکلا ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے شہریوں سے التماس ہے کہ ون فائپر غیر ضروری کال سے اجتناب کریں تاکہ مصیبت میں مبتلا شہریوں کو بروقت امداد مل سکے ڈالفین سکوار لاہور نے شہر بھر میں سنیپ چیکنگ کے دوران اسلامپورا، باگبانپورا، مغلپورا سے تین ملزمان گرفتار کر لیا ہیں ڈالفین ٹیم نے سٹاپ اینڈ سرچ کے دوران ملزمان کو حراست میں لیا ہے ملزمان کی قبضے سے پسٹول اور چوری میں استعمال ہونے والے خطرناک آلات برامد ہوئے ہیں ملزمان کو متعلقہ تھانوں کے حوالے کر دیا گیا ہے ایس پی ڈالفین توکیر نیم کا کہنا ہے کہ ڈالفین اور پی آر یو جرائم پیشہ اناثر کے خلاف بھرپور کارروائیاں کر رہے ہیں انویسٹیگیشن سٹی ڈیویجن لاہور نے مختلف مقدمات میں ملوث نو ملزمان گرفتار کر لیا ہیں ملزمان قتل، دہشتگردی، بھتہ، ڈکیتی، نکزنی اور چیک ڈیس آنر کے مقدمات میں ملوث تھے ایس پی انویسٹیگیشن سٹی عثمان ٹیپو کے مطابق ملزمان سے مال مصروع کا اور علات قتل برامد کر لیا گئے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ شہنوں کی جانوں مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجی ہے اور پولیس پروسیکشن پارٹنرشپ کی مدد سے ملزمان کو سخت سزائیں دلوائی جائیں گی گلشنہ راوی انویسٹیگیشن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بابری چور گینگ گرفتار کر لیا ہے ملزمان نے دورانے تفتیش چوری کی متعدد وارداتوں کا بھی انکشاف کیا ہے ایس پی انویسٹیگیشن اقبال ٹون آفتار پھولر وان نے کہا کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے دن رات کوشہ ہیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن سید حسنین حیدر نے گلشنہ راوی انویسٹیگیشن ٹیم کو شاباز دی ہے راولپنڈی پولیس کے تحفظ ٹرانسجنڈر سینٹر نے خواجہ سراء کو دھمکیاں دینے والا ملزم گرفتار کر لیا ہے تحفظ ٹرانسجنڈر سینٹر راولپنڈی نے موثر کارروائی کرتے ہوئے خواجہ سراء کو جان سے مارنے کی دھمکیاں اور نازیبہ گفتگو کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے ٹرانسجنڈر اپنے مسائل کے حل کے لیے پولیس کے تحفظ ٹرانسجنڈر سینٹر سے ضرور رابطہ کرے سیالکورتھانہ نیکاپورا پولیس کے جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کارروائی ڈکیٹی اور رہزنی کی درجنوں وارداتوں میں ملوث تین رکنی خطرناک ڈکیٹ گینگ گرفتار کر لیا گیا ہے ڈکیٹی اور رہزنی کی درجنوں وارداتوں میں ملوث تین رکنی خطرناک ڈکیٹ گینگ سرگنات سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے ملزمان سے مالے مسروع کا نقدی موبائل فانز اور ناجاز اسلحہ برامد ہوا ہے گرفتار ملزمان سے تفتیش جاری ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ایڈارٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی